امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں کہ پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ غریب عوام پر ظلم کی انتہا ہے نگران حکومت نے ماضی کی حکومتوں کی طرح ظالمانہ اقدام کی توسیق کی ہے قوم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور جماعت اسلامی کے پرم نحتجاج کا حصہ بنے وہ ابھی کابینا بنا بھی نہیں ہے قرآنی حکومت چلی گئی ہے نئی حکومت بنی نہیں ہے کہ ایک ایسا پیسلہ سامنے آیا ہے جس نے پوری قوم کو حیران اور پریشان کر دیا اور وہ بیس رفیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے ظاہرہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرورت کے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اس حکومت کی اس پیسلے نے قوم کو بری طرح مایوس کیا ہم اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اور نگران اوزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ اس پیسلے کو واپس لو میں اپنی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں ہر شہری سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ظالمانہ پیسلوں کے خلاف اٹھ کڑے ہو آئندہ جمعے کو جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے تمام اظلامیں ظلیہ ہٹ کوارٹر میں احتجاج ہوگا اور حکومت سے وہ کرتے ہیں کہ عوام پر رحم کرے